یکرین کا پلان روسی سینکوں کو تڑپا تڑپا کر مارنے کا ہے یہی نہیں زیلنسکی کی سینہ بخموت میں روسی سینکوں پر تابر توڑ حملے بھی کر رہی ہے یکرین کی طرف سے حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا جس میں آسمان سے برستے بموں سے بچنے کے لیے روسی سینک بھاگتے دکھے یکرین کے ڈونسک پرانت میں موجود اس شہر پر قبضے کے لیے پچھلے نو مہینوں سے بھیشن جنگ چڑی ہوئی ہے اور پچھمی میڈیا کا تابہ ہے کہ بخموت کو جیتنے کے لیے پتن نے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے لیکن اس کے بعد بھی روس بخموت پر قبضہ نہیں کر سکا دعویٰ یہ تک کیا جا رہا ہے کہ وہاں یکرین کی سینہ روس پر بھاری پڑ رہی ہے اسی بیچ یکرین نے روسی سینہ پر حملے کا ایک ویڈیو جاری کیا جس میں آسمان سے برستے بموں سے بچنے کے لیے پتن کے سینک جان بچا کر بھاگتے دکھے جو ویڈیو سامنے آیا اس میں یکرین کا ایک ٹانک گولے داکتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتا دکھا اس کے پیچھے حملہ کرتے یکرین کے کچھ سینک بھی نظر آئے یہی نہیں ویڈیو کے ایک دوسرے حصے میں پیڑوں کے بیچ بھاگ رہے روسی سینکوں پر یکرین کی پہوج بمباری کرتی دکھی ادھر روس کے رکشہ منتری سرگی شایگو جنگ کے بیچ اپنے سینکوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یکرین کے زاپوریزیا پہنچے جس کے سامنے آئے ویڈیو میں سرگی شایگو ایک کنٹرول پوسٹ میں ادھکاریوں سے ملتے دکھے وہاں وہ جنگ کے حالات پر چرچہ کرتے ہوئے بھی نظر آئے جس زاپوریزیا میں روس کے رکشہ منتری اپنی سینہ سے ملے وہ یکرین کا وہ پرانت ہے جس کے بڑے حصے پر روس قبضہ کر چکا ہے اور پچھلے سال وہاں ریفرینڈم کروا کر پتن اسے روس کا حصہ بھی گھوشت کر چکے ہیں اس لیے سرگی شایگو نے زاپوریزیا میں لڑ رہے روس کے سینکوں کو میڈل بھی پینائے اور بڑی خبر دیش میں یہی چل رہے کہ دو ہزار کے نوٹوں کا جو چلان بند ہوا ہے بینکوں کو ابھی سے دو ہزار کا نوٹ جاری نہیں کرنے کے نردیش دے دیے گئے ہیں دو ہزار سولہ میں نوٹ بندی کے بعد دو ہزار کے نوٹ جاری کیے گئے تھے بازار سے لیکن انہیں پہلے ہی ہٹایا جا چکا ہے اگلے چار مہینے میں کبھی بھی انہیں بدلوا بھی پائیں گے وکراند یادہ ہمارس سے جڑ رہے ہیں وکراند اس کے پیچھے کی سوچ کیا ہے دیکھیں کچھو اور اس دو ہزار روپے کے نوٹ کو بند کرنے کی دھیرے دھیرے ابھی ہے کیونکہ لیگل ٹینڈر ہے تیس ستمبر کے بعد بھی رہے گا لیکن اسے بند کیا جائے گا لوگ اپنا جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے پیچھے سرکار کی سیدھی سیدھی سوچ یہ ہے کہ جو سماننے لوگ ہیں گاؤ کسو میں رہتے ہیں ان کے پاس دو ہزار کا نوٹ اب نہیں ہے دیرے دیرے اسے مارکٹ سے بند کر دیا تھا چھاپنا بند کیا گیا پاس سال پہلے آخری نوٹ چھپے تھے قریب 89% نوٹ جو ہیں وہ پاس سال پہلے چھپے تھے تو ایک طرح سے یہ اپنی آئیو بھی پوری کر چکے ہیں اب سرکار کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ 9 دھناڈی ہے یا جو بلیک مارکٹیر ہورڈر ہیں نوٹس کے کالے دھن میں وشواس رکھتے ہیں رشوت کے لیندین کا کام کرتے ہیں کیول انی کے پاس ایک بڑا چنک ہے ساماننے لوگوں کے پاس دو ہزار کے نوٹ بہت کم ہیں چار مہینے کا ونڈو ہے کسی طرح کا کوئی پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ آرام سے جا کر اپنے نوٹ جمع کروا سکتے ہیں کسی بھی بینک میں جا کر جمع کروا سکتے ہیں اور آپ اپنے خاتے میں اپنے انکم کے نون سورسز کے مطابق اگر وہ پیسہ ہے تو آپ اپنے خاتوں میں جمع کروا سکتے ہیں لیکن اگر کالا دھن ہے تو آپ کے لئے راستہ نہیں بچا ہے کیونکہ آپ بینک میں وہ جمع کروا نہیں پائیں گے اور بینک کے علاوہ بجار میں اسے لینا لوگ دھیرے دھیرے بند کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ ابھی تورنس بند کر دیں تو ساماننے لوگوں کو گریب لوگوں کو مدیمورگ لوگوں کو یا میں یہ کہوں کہ ایماندار لوگوں کو جن کے پاس دوہزار کا اپنی انکم کا سورس کا پیسہ ہے ان کو کوئی دکت نہیں ہے لیکن اس فیصلے سے بلیک مارکٹیر رشوت فور اور جنہوں نے کالے دھن کو ہوڑ کیا ہوئے ان کو ایک بڑی پریشانی ہونے والی ہے شکریہ بگراند آپ کا